بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس نام کے آداد جو ہیں وہ نائنٹی فور ہیں چورانویز کی آداد ہیں اور عزیز اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو دشمنوں سے انتقام لینے میں بڑا سخت ہے زبردست غالب ہے اور جب وہ انتقام لینے کا ارادہ کرے تو اس کو پھر ہٹا نہیں سکتا کوئی روک نہیں سکتا اس کو کہتے ہیں عزیز اور یہی وجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزیزیت کی شان کی وجہ سے ہی دنیا کا ذرہ ذرہ اس کے منشاہ کے مطابق چل رہا ہے ورنہ اگر عزیزیت کی شان نہ ہو تو دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جو من مرضی کریں لیکن یہ ان سو جن کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے اختیار کے تحت وہ نافرمانیے بھی کر جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ کی منشاہ سے باہر نہیں ہیں وہ عزیزیت کی شان کی وجہ سے وقت پر سوری نکلتا ہے وقت پر غروب ہوتا ہے چاند سوری ستارے اپنے اپنے فلکیات کے نظام کے تحت چلتے ہیں ایمنہ کے سہروں کے ذرے تک جو ہے اس کے منشاہ کے م عزیز ذات ہے اور اس نام کے بڑے عجیب و غریب فوائد ہیں جہاں تک جو ہے وہ پہلے فائدہ کا تعلق ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ساتھ چاہتا ہے کہ میرے کام جو بگڑے نہ کریں بہت سے لوگ ہیں جن کے کام بگڑ جاتے ہوتے 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 رک جاتے ہیں این منزل پر پہنچتے ہیں پھر ایک دم ڈھہ جاتے ہیں اور کوئی سیدھی کوئی کل سیدھی نہیں ہے یہ حالت ہوتی ہے اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے اس کے لیے چار سو گیارہ مرتب مرتبہ رزانہ یہ پڑھا جائے اول آخر دو سو مرتبہ دروشیف کے ساتھ اب دروشیف 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 بھی پڑھا جا سکتا ہے یا کوئی چھوٹا دروش پڑھ لیں صل اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو دو سو مرتبہ دروش پڑھیں اور چار سو گیارہ مرتبہ یہ پڑھیں کوئی ایک وقت مقرر کر رہے ہیں کہ اس نواز کے بعد میں نے پڑھنا پھر اسی کے بعد پڑھتا رہے ہیں اور یہ نائنٹی ٹو ڈیز جو پبندی سے کرے اس کا کوئی کام پھر اٹگے گا نہیں اور سارے کام جو ٹیڑیں وہ سیرے ہو جائے گے یہ اس میں بڑی طاقت ہے اور دوسری اس کے تاثیر ہے کہ اگر کوئی تقوی والا بننا چاہتا ہے نیک سالے بننا چاہتا ہے یا والدہیں چاہتے کہ اولاد نیک سالے بن جائے یا یہ کہ بیوی چاہتی شوہر جو وہ نیک سالے ہو جائے کوئی بھی رشتہ تو اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے یہ اکتالیس مرتبہ اکتالیس مرتبہ اوزانہ پڑھ کے کسی ک کھانے پینے کی چیز پر دم کر کے اس مطلقہ شخص کو کھلاتے رہیں اگر کھلانا ممکن نہیں ہے تو تصور میں اس کو اوپر دم کرتے رہیں یا اس کے کپڑے وغیرہ کلوزیر میں ٹنگے میں تو ان کے اوپر پانی چھڑکتے رہیں اور یہ سیونٹی ونڈیز پبندی سے کر لیں انشاءاللہ اللہ تبارک وطالعہ اس کے دل کو متقی کر دیتے ہیں سبحان اللہ بہتر فائدہ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر جو انسان جو وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک وطالع اللہ کی خاص رحمتیں مجھ پر جو ہے وہ ناظر ہوں اور ہر وقت اللہ کی رحمتوں کے مزے اڑاؤں اور کسی قسم کی کوئی جو وہ پریشانی اور ٹینشن نہ آئے اس کے لیے تحجد کے وقت میں دو ہزار مرتبہ اس کا ورد کریں یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو کے ساتھ دو ہزار مرتبہ کریں اولا خی گیار مرتبہ دروش شیف تو انشاءاللہ ایسی مجرب اس کے اندر تاثیر ہے کہ انسان اللہ کی خاص رحمت شامح حال رہے گی اور کبھی اس کی رحمت سے باہر نہیں ہوگ اور یہ فورٹی ون ڈیز بابندی سے کر لے اور ہمیشہ تاہیات ہے کہ اس کو جائی رکھے تو ظاہر ہے وہ اور اس کی نسلیں سب کی نیت کر لے سب اللہ کی رحمتوں میں انشاءاللہ گوتے لگائیں گے یہ اس کے اندر فائدہ ہے اور ایک فائدہ یہ ہے کہ مد مقابل مقابل میں کوئی دشمن کا لشکر ہے اس سے مقابلہ ہے یہ آج کے زمانے میں میچ ہوتے ہیں کہ جی کرکڑ میچ ہو گیا دشمن کی ٹیم ہے یہ ہماری اپنی ٹیم ہے اب چاہتے ہیں کہ ہماری ٹیم جیتے ہیں دشمن ہار ج ہے اس میں بڑی طاقت ہے اس میں وہ یہ ہے کہ دشمن اور وہ دوست دونوں ٹیم آمنے سامنے لشکر ہیں تو دشمن کی ٹیم کی طرف اشارہ اشادت کی انگری سے یوں اشارہ کرے یا ہاتھ سے یوں اشارہ کرے جو اوپر سے نیچے گرارہا ہے یوں اشارہ کرے اور اشارہ کر کے ستر مرتبہ اس کا ویرد کرے بس ستر مرتبہ پڑھے اولا کی گیار مرتبہ دروشی پڑھ کے اس دشمن کی ٹیم کی طرف زور سے تین دبعہ پھونگ دیں وہ ہار جائے گی وہ شکست ہو جائے گی اس لشک سبحان اللہ اور آج کے ذہر لشکروں کو تو وقت نہیں ہے لیکن آج کے لیے میچ ہوتے ہیں دنیا میں تو اس کا تجربہ کر کے دیکھیں بہت زبردست تاثیر ہے وہ ٹیم جو دشمن کی انشاءاللہ وہ ہار جائے گی اور دوست کی ٹیم جی جائے گی یعنی کرکٹ کا میچ ہو ٹینس کا میچ ہو فٹبال کا میچ ہو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ اپنی ٹیم کے لیے ٹیم کے لیے کر سکتے ہیں یہاں پر ہی ہوتی ہے یہ باسی بال کے میچ ہوتے ہیں یہاں بھی لوگوں نے اپنے بنائی ہوئی ہوتی ہے یہ ہماری محبوب ٹیم ہے تو یہ کر سکتے ہیں تو یہ اس میں بڑی تاثیر ہے یہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی عدالت کے اندر پیشی ہے یا بہت بڑا کھڑوس قسم کا آدمی ہے یا کسی ایسے آدمی سے ملاقات ہے یا بڑا غصے کا تیز ہے کیا کریں تو چالیس مرتبہ اس کا ورد کر کے اپنے اوپر دم کریں اور سارے رستے یا عزیزو یا عزیزو کے ورد کرتے ہو جائیں انشاءاللہ اس کے سامنے جائیں گے تو وہ حاکم جو بھی ہے وہ مہربان ہو جائے گا آپ میں یہ حضرت اس میں تاثیر بہت بڑی بات ہے اسی طریقے سے بیوی کو ڈر ہے شوہر جو گھر آئے گا تو ناراض ہوگا یہ گھر میں یہ سیچوشن پیدا ہوگئی کیا کروں تو بیوی یا عزیزو چالیس مرتبہ گھر میں پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں انشاءاللہ گھر آئے گا بڑے اور سیچوشن ہے لے کہ وہ مہربان رہے گا گھر میں کوئی بدمزگی پیدا نہیں ہوگی دل نرم رہے گا یہ اس کے اندر تاثیریں ہیں اور جانتے خواب کا تعلق ہے تو خواب میں اگر یہ لفظ لکھا دیکھا یا اس کی آواز سنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دشمنوں کو شکست خوردہ کر دیں گے اور گویا کہ ان کی سادشی دشمنوں کی تار تار ہو جائیں گی یہ گویا کہ اس کو بشارت ہے کہ تمہاری دشمن ہیں تمہیں اس کی سادشوں کو پتہ نہیں ہیں لیکن اللہ اپنی رحمت سے ان کی سادشیں تار تار کر دیں گے اور تم محفوظ رہو گے یہ بشارت اور دوسرا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جائے محبوبیت اتا کریں گے لوگ اس سے محبت کریں گے اس کے اندر خاص کی سمگی ایک ایسی چیز پیدا کر دیں گے کہ جس کے سے لوگ اس کی کشش کریں گے اور اس کی بات کی اطاعت کریں گے یہ اس کے لئے بشارت ہے ایسی صورت میں دیکھیں تو دو رکار نماز شکرانہ ادا کریں اور حسبت و صدقہ دے دیں تو اس نام کی برکات اس شخص کو حاصل ہونے لگیں گی سبحان اللہ حضرت ساری زندگی کی رکاوٹیں دور کرنا صرف چار سو بارہ دفعہ میں بتاتی ہے الحمدللہ یہی بات ہے نہیں چار سو گیارہ چار سو گیارہ دفعہ میں ساری زندگی کی رکاوٹوں کو دور کرنے کا راستہ آپ نے بتاتی ہے الحمدللہ اور جو میں سمجھا ہوں یہ عزیزوں کا مطلب جیتنے والا جی بالکل غالب غالب تو اگر یہ آپ کرتے ہیں پھر آپ نے جو بات بتائی مقدموں کی عدالتوں کی کھڑ بوس کی ان کے لئے کتنی آسان بات ہے کہ زندگی کو آسان کرنے کے لئے اس کا ویڈ کریں گاڑی میں جاتے ویڈ کرتے ویڈ کرتے ویڈ چلے جائیں صحیح بات ٹھیک ہے تو مطلب اگر کوئی سوچے تو انہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنی زندگی کو آسان کر لیں اور پھر آپ نے تحجد کے وقت جو وظیفہ بتایا کہ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لئے یہ کام کر لیں صحیح بات اور وہ بھی دنوں کی ہی بات ہے یعنی دنوں میں وہ آپ مکمل کر لیں اور ساری زندگی کیسے نسخیں ہیں نہ کوئی دام ہیں نہ کوئی آنے جانے کی تکلیف ہے کہیں قدر کرے قدر کرے استعمال کرے اور ہمیں بتائے کہ کیا فائدہ ہیں یہ باتیں ہیں گھر میں بیٹھے اپنے ٹی وی پہ یا اپنے فون کے اوپر لوگ سن رہے ہیں اور کتنے قیمتی وظائف ہیں جو کہ آسانی کے ساتھ سبحان اللہ حضرت دہ دل سے شکر گزاروں آپ کا اور مجھے یقین ہے کہ سب شکر گزار ہیں آپ کے تو یہ تو ہوئی قیمتی بات آج کی